موسیقی کچھ بھی ابھی شروعی نہیں ہوا ہے صاحب اور بول رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے تو کس جی ہاں صاحب وہیں پر جی بی ایس اور فلکنوہ کاریڈر are going under this place between جی بی ایس and right تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس حساب سے چل رہا ہے اس کے بھی تفصیلات اگر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی I answer question the action about the number of temples and muts sir on this for this reply the honourable minister صاحب had said that 25 sensitive structures mostly religious structures are getting affected تو میں minister صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صرف 25 structures ہے اور اگر زیادہ ہیں تو پھر اپنے جواب میں آپ نے کہا کہ صرف چار structures جائیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنے graveyardز بھی ہیں کتنے درگاز بھی ہیں اور lastly میں minister صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے phase one میں 72 کلومیٹرز کہ جو metro rail کا جو project جو لیا ہے اس میں سب سے چوڑی روڈ کونسی ہے width width of the road سب سے چوڑی کونسی ہے اور سب سے پتلی کونسی ہے sir as per my knowledge جو بڑی چوڑی کے پاس سلطان بزار کے پاس لیے وہ سب سے پتلی روڈ ہے what what is the requirement of the sorry what is the requirement of the width of the road for laying this metro کے جو پلرز ہوتے ہیں اس کو دالنے کے لیے یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ what we need to understand and accept is that کہ after the چار بینار پیڈیسنلیزیشن project sir the lifeline for the movement of the traffic is this same road اگر یہ آئے گا تو کیا traffic effect ہوگی یا نہیں ہوگی میں چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب اس پہ بھی وضاعت کرے and lastly sir the most important thing is that i have been demanding and requesting that we should have a connectivity to reach the airport اب airport کو جانے کے لیے connectivity دے رہے ہیں لیکن i request the honorable minister صاحب کہ فلکنما سے بھی airport کو جانے کے لیے دیجئے that's very important جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ میشورم کی area کو کریے آپ airport is very near from فلکنما تو آپ اس کو بھی connect کریے اور ناغول سے لاکر فلکنما station کو بھی کیا connect کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو میں آپ کا بڑا ممنون رہوں گا اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ منجلس اتحاد المسلمین بار بار یہ کہتی رہیے مطالبہ کرتی رہیے ہے کہ میٹرو ریل پرانے شہر میں آنا چاہیے اور میٹرو ریل ہم کو چاہیے لیکن لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیں گے کہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ ریلیجس سٹرکچرز متاثر نہ ہوں میرے پاس پوری تفصیلات ہیں کہ کتنے ریلیجس سٹرکچرز اس میں جا رہے ہیں کتنے آشور کھانے جا رہے ہیں کتنے منادر جا رہے ہیں کتنے مساجد جا رہے ہیں کتنے درگا جا رہے ہیں ہم میٹرو ریل چاہتے ہیں اور امید کریں گے کہ پرانے شہر میں میٹرو ریل آئے گی سب زافر سنی